اسلام علیکم سوال کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے تو بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے مسجد کی اہمیت، عداب اور احترام سوال نمبر ایک ہے درزل سوالات کے جوابات دکھئے نمبر ایک مسجد کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے مسجد اللہ کا گھر اور سجدہ کرنے کی جگہ ہے سوال نمبر دو ہے مسجد کی اہمیت کے بارے میں کوئی حدیث لکھئے اس کا جواب ہے جو شخص مسجد کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے گا سوال نمبر تین ہے مساجد کو آخرت کی عجر کر جریعہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ مساجد اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی اللہ کی گھر کو تعمیر کرے گا اللہ پاک بھی جنت میں اس کا گھر بنائیں گے اس لئے مساجد جو ہیں وہ آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے سوال نمبر چار ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت کون سا قدم آگے بڑھانا چاہیے؟ اس کا جواب ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھا جائے اور باہر آتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر پانچ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ اس کا جواب ہے مسجد کوبا ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کوبا تعمیر کی تھی سوال نمبر چی ہے اپنے شہر اور دنیا کی چند مشہور اور بڑی مساجد کے نام استاد کی مدد سے لکھئے اس کا جواب ہے فیصل مسجد مسجد کوبا مسجد اقصا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام بادشاہ مسجد ٹھیک ہے؟ یہ مشہور مساجد ہیں اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے بعد ہمارا سوال نمبر دو ہے جملے مکمل کیجئے تو نمبر ایک مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ نمبر دو مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے نمبر تین مسلمان عبادیوں میں ہر محلے کی اپنی مسجد ہوتی ہے نمبر چار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسجد کا کام شروع کیا ٹھیک ہے؟ نمبر پانچ ہے اسلام کی پہلی مسجد مسجد کوبا ہے اور نمبر چھے ہے مسجد حرام مکہ میں ہے ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ کو پتا چلا کہ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ کونسی ہے؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد کوبا ہے ٹھیک ہے؟ سوال نمبر تین ہے حدیث مکمل کیجئے تو نمبر ایک ہے جو مسجد کو عباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہوگا یہ حدیث مکمل ہوگی جو مسجد کو عباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے عباد کرے گا نمبر دو والی حدیث ہے جو شخص مسجد بنانے میں یا مسجد کے کاموں میں مصروف ہو اس کے یہ مکمل ہوگی جو شخص مسجد بنانے یا اس کے کاموں میں مصروف ہو اس کے مومن ہونے کے گواہ بن جاؤ ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مومن ہے وہ ایمان والا ہے حسیز کی گواہ بن جاؤ باجمات نماز پڑھنا بیچ سواب رکھتا ہے یہ جب مکمل ہوگی تو بنے گی باجمات نماز پڑھنا ستائیس گناہ زیادہ سواب رکھتا ہے اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا؟ اس کا جواب ہے انصاف کرنے والا حکمران بچپن سے نماز پڑھنے والا مسجد میں بابندی سے نماز پڑھنے والا ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر چار ہے مسجد سے قریب گھر کے فوائد کو الفاظ میں لکھی ہے تو جب ہمارا مسجد کی قریب گھر ہوگا تو اسے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے؟ نمبر ایک ہے ازان کی آواز یعنی ہمیں ازان کی آواز اچھے سے آئے گی نماز کی ادائیگی میں سہولت جب ہمارا گھر مسجد کے قریب ہوگا تو ہمیں نماز ادا کرنے میں بڑی سہولت ہوگی پہلے صف میں جگہ جب گھر ہمارا مسجد کے قریب ہوگا تو ہمیں پہلے صف میں نماز ادا کرنے کے لئے جگہ مل جائے گی گناہوں سے اجتناب تو ہم گناہوں سے دور رہیں گے کیونکہ مسجد ہمارے گھر کے قریب ہوگی نماز کی پابندی تو ہم نماز کو پابندی سے ادا کرنے لگیں گے مسجد کے قریب گھر ٹھیک ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے سوال میں پانچ ہے غلط درست تو نمبر ایک ہے مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ تو یہ درست ہے مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کے بعد ہے مسجد کے احترام ہم پر لازم ہے تو یہ بھی درست ہے مسجد کے احترام ہم سب پر لازم ہے مسلم عبادی میں مسجد نہیں ہوتی تو یہ غلط ہے کیونکہ مسجد ہے ہی مسلم عبادی کے نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تو یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی صفائی خود کرتے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے تو پیارے بچوں آپ نے ان سب کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ